دوستو کرسی کانون کو لے کر کے جہاں ایک طرف لگاتار کسان پردرشن کر رہے ہیں وہاں دوسری طرف اب بی جے پی کی مشکلیں لگاتار اور بڑھتی جا رہے ہیں دراصل بی جے پی کے کئی نیتاؤں نے کرسی کانونوں کے خلاف بھگاوت کر کے پارٹی سے صفحہ دے دیا اور اب بی جے پی کو ایک اور بڑا چھٹکا لگا ہے آپ کو ہم آگے ایک ویڈیو دکھائیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس ویڈیو کے اندر کس طرح سے بی جے پی کے کاری کرتا اور کئی نیتاؤں نے پارٹی سے استیفہ دے کر کے کسانوں کے سمرتن میں آ کر کے پردرشن اسطحل پر شامل ہوئے ہیں پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اس کے بعد آگے چرچہ کریں گے اس سے پہلے چھوٹی سی رکویسٹ اگر آپ کو بھی لگتا ہے دوستو اگر آپ بھی ایسی مان کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو واج کریے اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں بھی بھی چلتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں گازی پور بورڈر پر لوگ موجود ہیں پشمی اتر پردیش اترانچال اور الگ لگ جگہوں سے یہاں پر لوگ لگاتار آ رہے ہیں میرے ساتھ یہ دو لوگ ہیں جو کافی خاص ہیں آسیش مشرا جی ہیں جو کی سیتا پور سے ہیں اور پربل پرتاب سنگھ شاہی جی ہیں جو کی گورک پور سے ہیں ہم ان دولوں لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ لوگ اپنے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بی جے پی میں تھے لیکن کسانوں کے چلتے ہم نے بی جے پی کو پارٹی کو چھوڑا اچھا آپ بی جے پی میں تھے سیتا پور میں آپ کا کہنا ہے کہ کسان کے مددے پر آپ نے بی جے پی کو چھوڑ لیا اچھا تو ایسا کیا رہا آخر کیوں بی جے پی کی نیتیاں آپ کو لگتے ہیں کسانوں کے خلاف میں کسانوں کے ساتھ جو اتیچار ان کو بتانا دیزدروہی جو جائے جوان جائے کسان کا جو نعرہ دیتے تھے انہی کو دیزدروہی کہنا سب سے سرمناک گھٹنا ہے لوگتند میں گھردن دیوس نہ منانے دینا اس سے بڑی سرم کی بات نہیں ہوتی تھی اسی لئے میں نے انیس تاریخ کو بھارتی اندہ پارٹی کو چھوڑنے کا نیڑنے لیا اپنے سمرتکوں کے ساتھ اچھا آپ نے شاہی جی کیوں چھوڑ دیا میں نے نو جنوری کو یہاں آکے چھوڑا تھا ہی سے ستیفہ دیا ہی سے ستیفہ بھیج دیا دیکھیں پہلے تو کرشی قانونوں میں جس طریقے سے انہوں نے پراؤدھان کیے ہیں وہ سارے کے سارے کارپیٹ کے فائدے کے لیے ہیں اور کسانوں کے خلاف ہیں ایک تو وہ جو منڈیوں میں نئی منڈیاں لارہے ہیں ان منڈیوں سے کسانوں کو پج نہیں ملنے والی آنے والے بھبیش میں اور دوسرا جو عوشق وستو ادنیم میں شنشودھن کیا ہے اس سے انلیمٹیڈ سٹاکنگ جو گیا سیمیر بھنڈارن اس سے آنے والے سمیے میں سب سے مہنگائی کی مار اپنے میڈل کلاس یعنی مدیم بھر کے لوگوں کو ہونے والا ہے اور پیڈیا سسٹم بھی آنے والے سمیے میں جو گریبوں کو ملنے والا وہ بھی کتمل دوسری جو مریادت جو مریادت بھاشا کا پریوک بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے کیا وہ بھی مجھے ٹھیک نہیں لگا اور دوسرا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارتی سنسکرتی کا واحق کسان ہوتا ہے کسان کا اپمان کہیں بھارتی سنسکرتی اور درشن کا اپمانہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے اس ویڈیو کو دیکھا اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک پترکار ساپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کونسی پارٹی سے اور کس لیے پارٹی کو چھوڑا ہے تو کسانوں نے کس طرح سے جباب دیا آپ خود ہی سن چکے ہوگے تو یہ حال ہو چکا ہے بی جے پی کا کرسی قانون پر لیکن اس کے باوزود بھی ڈلی میں جو تیاری چل رہی ہے کیلے ٹھوک رہے ہیں بیریکیٹنگ کی جا رہی ہے کسانوں کے پرتی اس طرح کا رویہ ہے خیر بات کرتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی آپ اس خبر کو بھی دیکھئے غور سے دیکھئے پنچائتوں نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے دراصل لگاتار کرسی قانون کے خلاف چل رہے بیروت پردیشن کو لے کر کے خواب پنچائت جاری ہے لیکن اس بیچ ایک اور خواب پنچائت ہوئی ہے اس میں سرکار اور کرسی قانون کے خلاف کسانوں نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے کسان آندولن کا مجبوطی پردان کرنے کے لیے پانی پت جلے کے نول تھا کھنڈ کے بارہ گاؤں کے کسانوں نے ایک آج پنچائت کا یوجن کیا ہے پنچائت میں بارہ خواب کے لوگوں نے اکتریت ہو کر کے نرنے لیا ہے کہ گاؤں کے الگ الگ حصوں سے سندھو بارڈر پر کسان آندولن میں جانے کی وجہ ہے بارہ خواب کی کمیٹی کے نرطت میں کسان آندولن میں بھاگ لے گئے پنچائت کے نرنے کے مطابق پرتیک گاؤں کی کمیٹی میں پانچ لوگوں کو شامل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے سندھو بارڈر پر الگ تمبو لگانے کے خرج کی ویبستہ کا بھی نرنے یہاں پر لیا گیا ہے اس دوران پنچائت کے لوگوں نے آندولن کے دوران شہیدوے کسانوں کے لیے دو منٹ کے لیے اپنے استان پر کھڑے ہو کر کے سردانجلی بھی ارپیت کی ہے اور یہاں پر بارہ گاؤں کے کسانوں نے مل کر کے لگ بھگ بارہ لاخ روپے کا چندہ گٹھا کیا ہے جس سے کسانوں کے پردرشن میں مدد کی جا سکے اور یہ کہیں نہ کہیں ایک بڑا اعلان ہے کسانوں کے دورہ آپ کی اپنی اس پر بھی کیا رہا ہے نیچے کومنٹ باکس میں اپنی رائے کو جرور شیئر کریے آپ کو ایک اور خبر دکھاتے ہیں آپ اس خبر کو بھی دیکھئے یہاں پر دیش کے کرسی منتری جو لگاتار کرسی کانون کو لے کر کے سرکار کے اندر تو یعنی کی ہی ہی وہی دوسری طرف اب انہوں نے ایک اور بیان دے کر کے ایک اور نیا کہیں نہ کہیں ویروش چھڑ دیا ہے دراصل بتایا جا رہا ہے کہ ویبادوں میں گھرے تیر نیک کرسی کانونوں کو واپس لینے کی مانگ کو لے کر کے کانگریس اور کئی ان ویپکشی پارٹیوں کے سدسیوں کے بھاری ہنگامے کے کارن منگلوار کو لوگ سبھاکی کاروائی بادھت رہی دو بار کے ستھگن کے بعد نچلے سدن کی بیٹھک دن بھر کے لیے ستھگیت کی گئی ویپکشی سدسیوں کے ہنگامے کے کارن سدن میں پرسنکال اور شو نکال نہیں چل سکا لیکن اس کے بعد سدن کے ہنگامے کے بعد کرشی منتری نے جو بیان دیا ہے وہ چوکہ دینے والا ہے بتا جا رہا ہے کہ کسان آندولن میں جتنے بھی کسانوں کی کیزیولٹیز ہوئی ہیں اس پر یہ مانگ کی جا رہی تھی کہ سرکار کو ان کسانوں کے لیے مدد کی جائے یعنی کہ سرکار ان کو معاوضہ دے جس پر پرسی منتری نریندر سنگتومر جی نے صاف کہا ہے کہ وہ کسی بھی کسان کو کسان آندولن میں شامل ہو کر کے جنہوں نے اپنی جان گوائی ہیں کسی کو بھی معاوضہ نہیں دے گے یعنی کہ کسی بھی کسان کو جو کسان آندولن میں شامل ہو کر کے جو ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں سرکار ان کو معاوضہ نہیں دے گی تو عمر نے کسان سنگتنوں سے باتچی سے سمجھنے سوال کا بھی جواب دیا ہے ساتھے سے انہوں نے صاحب صاحب کہا ہے کہ ہم بالکل بھی معاوضہ نہیں دے گے لیکن پردھان منتری جی کہتے ہیں کہ ہم کسانوں کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایسا کریں گے وہ ایسا کریں گے جبکہ جو کسان تھنڈ کی وجہ سے اور کسی کو کچھ ہوگا کسی کو کچھ ہوگا اس ساری پروبلمز کی وجہ سے جو ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں ان کسانوں کو یہ امید تھی کہ شاید سرکار کچھ معاوضہ دے لیکن سرکار کی طرف سے ساپ ساپ پہ دیا گیا ہے کہ کسی کو کوئی بھی اور کسی طرح کا معاوضہ نہیں ملے گا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ سرکار کسانوں کو لے کر کے کتنی گمہیر ہیں اور کتنا سوچتی ہیں جے جوان جے کسان کا نعرہ دے کر کے اور پردان منتری جی نے دو دن پہلے ہی بیان دیا تھا کہ یہ جو بل ہے کسانوں کے لئے بہت اچھا بل ہے اس سے کسانوں کو بہت مجبوطی ملے گی جبکہ کسان اس بل کو لینا نہیں چاہتے ہیں آپ سوچے ذرا اگر آپ کو بھونک لگی ہو کوئی آپ کو کھانا دے تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی جبرجستی آپ کو کھانا دے اور آپ نہیں کھانا چاہتے پھر بھی جبرجستی آپ کے موں میں ٹھوسے تو کیا آپ کو یہ ٹھیک لگے گا سائد اسی طرح کا حال آج کرسی کانون کو لے کر کے بھی ہے اور اسی طرح کی چیزیں یہاں پر بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں آپ کی اپنی کیا رائے ہیں نیچے کومنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کو جرور شیئر کریں اور ہاں جس طرح سے آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا کہ بجٹ شطر بھی ہے اس میں بھی بجٹ کے اندر بھی یوریا کے ریٹ بڑھا دیئے گئے اور ایک اور ان پی کچھ کر کے خات کا نام ہے اس کے بھی ریٹ بڑھا دیئے گئے اور اس کو لے کر کے بھی اپنی کسان لگاتار قصے میں ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے آپ کی اپنی کیا رائے ہیں نیچے کومنٹ باکس میں شیئر کریں ویڈیو کو جیدہ سے زیادہ لائی شیئر کریں تاکہ یہ انفرمیشن دوسرے لوگوں تک پہنچے آج کے لئے نہیں دوستو ملتے کچھ اور خبر کچھ